حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں متعدد شادیاں کر کے عمد کو بتلایا ہے کہ شادیاں کس کس طرح کی جا سکتی ہیں سفر میں شادی کوئی اس کو اس زمانے میں تصور نہیں کر سکتا کہ ایک آدمی سفر میں چلتے ہوئے شادی کر لے سفر میں چلتے ہوئے رخصتی ہو جائے خضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی عزیز کی شادی میں نہیں بلکہ خضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں شادی کی ہے سفر میں شادی کی ہے یہ بتانے کے لئے کہ یہ اتنا آسان عمل ہے کہ ایک آدمی مسافر ہے اس کے پاس سامان اس کے سفر کے بقدر ہے اس کے پاس رات گزارنے کے لئے انتظام نہیں ہے سفر میں ہے رات گزارنے کا انتظام نہیں ہے سفر میں ہے چھلانے کا انتظام نہیں ہے سفر میں ہے مہر کہیں سے ادا کرے گا دعوت ودیمہ کہاں سے کرے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں بھی شادی کر کے نکلا دیا کہ نکاح اور شادی اتنا آسان راستہ ہے اور اس کا خرچ اس کے اخراجات اتنے معمولی ہیں کہ سفر میں بھی شادی کی جا سکتی ہے ایک نہیں متعطل شادیاں کر کے نکلا ہے کیوں آپ نے شادیاں سادگی سے کیوں کی ہیں نعوذ باللہ آپ کو تنگی تھی آپ کی نبوت فقر والی طلب کی گئی تھی آپ یہ چاہتے تھے کہ میں امت کو تمام ضروریات فقر اور تنگی کے ساتھ کر کے نکلا ہوں امت یہ نہ سمجھے کہ اگر مان ہوگا تو فضیتہ پازے گرے ہوں گے مان نہیں ہوگا تو فضیتہ پازے گرے نہیں ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فقر والی نبوت میں یہاں تو فقر میں آدمی ایک شادی نہیں کر سکتا آپ نے فقر والی نبوت میں گیارہ شادی کر کے نکلا ہے ہم سے طریقہ معلوم کرو ہمارے طریقے پر آؤ تمہیں ایک شادی نہیں تم چار شادی میں اگر کروگے نبوت کا طریقہ پر تو آسان ہے اور یہودیت کا طریقہ پر جاؤگے تو ایک شادی کرنا بھی تمہارے لیے مشکل ہے دور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی اور نکاح اس کو ایسی عبادت قرار دیا ہے میں قسم کھا کر کہتا ہوں جس طرح نماز کا صحیح طریقے پر ادا ہونا اس کو حرام سے منقرات سے بچانے کے ذریعہ ہے اس کے بعد سب سے پہلا پہلا عمل نماز کے بعد سب سے پہلا عمل وہ بیاء اور شادی ہے جو اس کو معاشرے کی دائن کے منقرات سے اور اس کی نظر کی حفاظت اور اس کی شرنگا کے حفاظت کرانے کا سب سے بنیادی عمل ہے اس طرح نماز کا بگڑنا زندگی کو بگاڑ دیتا ہے اس طرح شادیوں کا بگڑنا معاشرے کو بگاڑ دیتا ہے نماز اس طرح منقرات سے رکھنے کا ذریعہ ہے شادی معاشرے کی لائن کے منقرات سے رکھنے کا بنیادی ذریعہ ہے فرمایا نکاح کرو مسجد میں کرو نکاح کے اعلان کرو یعنی فرمایا اشتہار کرو فرمایا نکاح مسجد میں کرو نکاح کے مسجد میں ہونے کا عمل بتلا رہا ہے کہ یہ کوئی نماز اور عبادت سے مشابہ عمل ہے جس طرح پابندیاں نماز میں ہیں نیت اور دعاوں کے مجموعے کا نام نماز ہے اسی طرح بہت سے احکام اور متعین طریقے کا نام شادی ہے میرے دوستوں میں وعزوزو صرف شادی نہیں زندگی کی کوئی بھی ضرورت اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹتی ہے تو وہ مشکلات تیزہ کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر کے نکلائے اپنے بھی اپنے صحابہ کی امت کے بتانے کے لیے کہ امت کے جان و مال کا امت کے جان و مال کا مصرف شادیاں نہیں ہیں بلکہ امت کے جان و مال کا مصرف اللہ کے دین کو دنیا میں قائم کرنا اور امت کو دلالت سے اور گمرائی سے نکال کر ہدایت کے راستے پر لانا یہ امت کے جان اور مال اور وقت کا سب سے پہلا مصرف ہے شادی کو مال کے خرچ کی جگہ سمجھنا خلاف سنت ہے شادی کو مال کا مصرف سمجھنا خلاف سنت ہے آپ کو نہیں ملے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شادی میں یا کسی صحابی کی شادی میں کسی کی شادی کو یہ کہہ کر رکھ دیا ہو تمہار باس مال نہیں تم شادی مت کرو ایک صحابی نے عرض کیا گیا یا رسول اللہ اس عورت سے میری شادی کر دیئے فرمایا جاؤ اس لے کر آؤ مہر میں دینے کے لیے عرض کیا کچھ نہیں ہے فرمایا جاؤ تلاش کرو عرض کیا کچھ نہیں ہے فرمایا ایک لوہے کیا موٹھی لے آؤ حالانکہ لوہے کیا موٹھی پہننا جائز نہیں ہے یہاں آپ نے تحقیر اور تقدیر کے لیے فرمایا کہ اگرچہ اتنی تھوڑی چیز حقیر چیز کیوں نہ ہو لے آؤ مہر میں دینے کے لیے آگر عرض کیا لوہے کیا موٹھی بھی میں نے گھر میں دینے آپ نے فرمایا زوجتو کہا بیمہ معاکمی القرآن میں نے تیری شادی اس لڑکی سے اس قرآن پر کر دی جو قرآن تجھے آتا ہے اس کو سکھ لائے کوئی ہے آج شادی کرنے والا تو مجھے قرآن سکھ لائے دو میں تمہیں شادی کرنے والا جب شادیاں دین کے مقصد سے ہٹیں گی تو شادیاں مال سے ہوں گی آل سے نہیں ہوں گی آپ دیکھ رہے ہیں لوگ مال کو سن کر لیتے ہیں آل کو چھوڑ دیتے ہیں شادیاں مال سے ہوتی ہیں آل سے نہیں ہوتی ہیں اگر سنت کی طرف آوگے تو شادیاں آل سے ہوں گی مال کا کوئی استعمال نہیں ہے اس میں کوئی شکل نہیں کہ قرآن کی تعدید تو مہر نہیں بنے گی ان صحابی نے مہرباد میں عدا کیا لیکن آپ نے یہ نہ فرمایا کہ شادی مت کرو کے مال نہیں ہے جتنی لڑکیاں اپنی عمرے گواں دیتی ہیں انتظار میں وہ صرف اس لیے کہ غیروں کے طریقوں پر شادی کرنے کا انتظام نہیں یہ اس انتظار میں ہیں کہ غیروں کے طریقوں پر شادی کا انتظام ہو تو شادی کریں لڑکے والے نہیں لڑکے والے دونوں اس انتظار میں ہیں کہ جب تک یہود و نصارہ کے طریقے پر شادی کا انتظام نہ ہو جائے شادی کیسے کی جائے سکتی ہے برکتیں تراش کرتے ہیں مشایخ مزرگوں کی دعاوں میں نکاح کس سے پڑھو آؤں نکاح کس سے پڑھو آؤں کوئی ایسی شخص سے بدلاؤ جس کے نکاح پڑھانے سے میرے نکاح میں برکت ہو جائے خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھ کر کوئی شخصیت نہیں اگر ان کے طریقے سے ہٹ کر کسی ولیے کامل سے بھی نکاح پڑھو آؤں اور شادی آپ پر طریقے پڑھنا کرے تو برکت کا کبھی تصور بھی نہیں کرنا چاہیے یہ نہیں فرمایا جو نکاح میں پڑھاؤں برکت والا ہے یہ فرمایا جو نکاح میرے طریقے پر ہوگا وہ عظیم برکت والا ہوگا اعظم النکاح برکتا ایسر امہونا کہ جو نکاح میرے طریقے پر ہے جو میں نے آسانی سے کر کے دکھلایا ہے جو آسانی میں نے دی ہے نکاح میں اگر اس آسانی کا سے اختیار کرو گے تو اس سے عظیم برکت والا نکاح کوئی نہیں ہے موسیقی